مرکزی وزیرہ داخلہ راجنات سنگھ نے آج کہا کہ روہنگیا مسلمان پناگزین نہیں ہیں جنہوں نے ہندوستان میں پناہ لینے کے لیے اپیل کی ہے بلکہ یہ لوگ غیر خانمی تاریکین وطن ہیں جنہیں ملک بدر کیا جائے گا قومی انسانی حقوق کمیشن کے جانب سے منقضہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سخت لب و لہچے میں وزیرہ داخلہ راجنات سنگھ نے سوال کیا کہ آخر کچھ لوگ ان روہنگیا مسلمانوں کو ہندوستان سے خارج کر دینے کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں جبکہ مینوار انہیں خبول کرنے تیار ہیں وزیرہ داخلہ نے اس مسئلے میں اپنے موقف کو واضح کر دیا کہ غیر خانونی تاریکین وطن کے بارے میں سپریم کورٹ میں مرکزی حکومت نے جو حلف نامہ داخل کیا ہے وہ واضح ہیں ان غیر خانونی تاریکین وطن کو ملک بدر کر دیا جائے گا روہنگیا مسلمان پناگزین نہیں ہیں پناگزین کا موقع فاصل کرنے کے لئے ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اس طریقہ کار کو کسی نے بھی اختیار نہیں کیا ہے مہارشتہ انہو نرمان سینہ کے سربراہ راش تھاکرے نے آج سنسنی خیز دعویٰ کرنے کی اپنی روایت کو برخرار رکھتے ہوئے ادا کیا ہے کہ مفرور انڈرورڈ ڈان ڈاؤد ابراہیم ہندوستان واپسی کا خواہش مند ہے اور وہ اس سلسلے میں مرکزی حکومت سے بات چیت کرنے میں مصروف ہے راش تھاکرے نے ادا کیا کہ مرکزی حکومت داؤد کی واپسی کا تہرہ اپنے سر لینا چاہتی ہے راش تھاکرے اپنے فیس بک پیش کے آغاز کے موقع پر ایک اشتماع سے خطاب کر دیتے انہوں نے کہا کہ داؤد جسمانی طور پر معذر ہو چکا ہے ایسے میں وہ ہندوستان واپس آنا چاہتا ہے اور وہ مرکزی حکومت سے بات چیت میں بھی مصروف ہے یہ حکومت آئندہ انتقابات سے آئند قبل داؤد ابراہیم کو ہندوستان واپس لائے گی تاکہ اس کا سہرہ اپنے سر لے کر انتقابات میں فائدہ اٹھایا جا سکے انہوں نے کہا کہ وہ کوئی مزاق نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا آئندہ وقت میں پتا چلے گا صدق گانگریس سونیا گاندھی نے وزیراعظم نیندر موڈی کو مختوب لکھ کر ان پر زور دیا ہے کہ وہ لوگ سباہ میں خواتین تحفوزات بل کو منظور کروائیں اور ایوان میں بی جے پی کی اکسیریت کا فائدہ لیتے ہوئے بل کو بہرحال منظور کر دیا جا سکتا ہے سونیا گاندھی نے یہ بھی تیخن دیا کہ ان کی پارٹی اس بل کی منظوری میں حکومت کی مدد کرے گی اس بل کو انہوں نے خواتین کو باعتبار بنانے کے لیے اہم اور غیر معمولی خدم خرار دیا اداکارہ شبان آزمی نے خوشی کا اظہار کیا کہ نوجوان نسل میں اردو سکھنے کا روح جان فروغ پا رہا ہے اور یہ شوق خوش آئند ہے ان کا ایک خان ہے کہ اردو کسی خاص طبقے کی طبعہ نہیں ہے بلکہ یہ ہر طبقہ اور ہر فرد کی طبعہ نہیں ہے شبان آزمی جنہوں نے شائر و گلوکار مینو بخشی کی کتاب موج سراب کی رسمی اجراء انجام دی توقع ظاہر کی کہ اردو زبان کی ترقی و ترویج پر خرار رہے گی اردو ایک ایسی زبان ہے جس کے ذریعے ہم ہر ایک بنیاد پر بات کر سکتے ہیں اس کو کسی خاص طبقے تک محدود نہیں سمجھا جانا چاہیے تلنگانہ راشتہ سمیٹی کے تاندور کے ایک مسلم لیڈر ایوب خان آج صبح اپلو ڈی آڈیو ہسپٹل ہیدر آباد میں زخموں سے جان بن نہ ہو سکے اور انتخال کر گئے ناظرین تیس اگسٹ کو ویخار آباد میں ایک پارٹی میٹنگ کے موقع پر ایوب خان نے اپنے اوپر کیروسین چھڑک کر آگ لگا لی تھی پارٹی میں ان کو کوئی مقام نہ دینے کی صورت میں انہوں نے یہ انتہا اقدام اٹھایا تھا وشتہ اکیس دن سے اپلو ڈی آڈیو ہسپٹل ہیدر آباد میں زیر علاج تھے انتخال کے خبر کے ساتھ ہی ٹی آر ایس مسلم اخلیتوں میں غم کی لہر دل گئے حج بیت اللہ کی ادائیگی اور مدینہ منورہ میں روز اگدس میں حاضری کی سعادت کے بعد تلنگانہ کے حجاج اکرام کی واپسی کا جمعیرات کی صبح آغاز ہو گیا ہے حجاج اکرام کا پہلا خافلہ مدینہ منورہ سے سعودی ائرلائنز کی خصوصی پرواز کے ذریعے جمعیرات کی صبح چار بچ کر پائنٹالیس منٹ پر شمشہ باز انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچا چار سو ارتالیس حجاج اکرام کے اس خافلے کا ڈیپٹی چیف نشتہ محمد محمد علی نے استقبال کیا حکومت کے مشیر براہ اخلیتی امور ایک خان اسپیشل آفیسر تلنگانہ ہیچ کمیٹی پروفیسر ایست شکور اور صدر نشین اخلیتی مالیتی کارپوریشن سید اکبر حسین اس موقع پر موجود تھے اس خافلے میں چار سو پچاس حجاج اکرام شامل تھے تاہم لمحے آخر میں ایک حاجی صاحب کی طبیعت بگڑنے پر ہی نے ان کی اہلیہ کے ہمراہ تیارے سے اتارنا پڑا اس طرح پچپن میٹ تاخیر سے تیارہ مدینہ منورہ سے روانہ پا کوکٹ پلی کے ساکن ساٹھ سالہ کلیم الرحمن کو تنفس کی شکایت پر مدینہ منورہ کے الانسار ہسپیٹل میں شریک کیا گیا انہوں نے ڈاکٹرز کے مشورے کو نظرانداز کرتے ہوئے سفر کرنے کا فیصلہ کیا جیسے ہی وہ تیارے میں سوار ہوئے ان کی طبیعت بگڑ گئی اور پائلٹ نے اس حالت میں پرواز سے انکار کر دیا کافی سمجھانے کے بعد انہیں دوبارہ ہسپیٹل منتخل کیا گیا جس کے بعد تیارے نے اڑان پڑی حیدر آباد ائرپورٹ پر ڈیپٹی چیفنشٹر نے حجاج اکرام کو پانچ لیٹر زمزم کے کین حوالے کیے ڈیپٹی چیفنشٹر اور دیگر معززین نے تیارے تک پہنچ کر حجاج اکرام کا استقبال کیا اور ضعیف حجاج اکرام کو سوڑیوں سے اتننے میں مدد کی ڈیپٹی چیفنشٹر کو بعض حجاج اکرام کا سامان اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا انہوں نے حجاج اکرام سے انتظامات کے بارے میں استفسار کیا جس پر تمام حجاج اکرام نے انتظامات کی ستائش کی شان اغدس صلی اللہ علیہ وسلم میں غستاخی کے خلاف پرانے شہر میں سنی یونائٹیٹ فورم کی جانب سے احتجاجی ریالی کا احتمام کیا گیا جو کہ خادری چمن سے نکالی گئی اور پرانی حویلی میں موجود ڈیپٹی کمیشنر پولیس ساؤزون کے دفتر پہنچی جہاں شاتم رسول اوشا ڈانگر کے خلاف فورم کی جانب سے تحریری شکایت درش کروائی گئی ڈیپٹی کمشنر پولیس کی جانب سے فوری کاروائی کرتے ہوئے چار منہ پولیس ٹیشن کے حدود میں گفت مادرش کرنے کی ہدایت دی گئی اور ڈی سی پی ساؤزون ستیانہ رینہ نے بتایا کہ شان رسالت میں غستاخی کے مرتقی ووشا کی گرفتاری کے لئے فوری خصوصی ٹیم تشکیل دیتے ہوئے گجرات روانہ کر دیا گیا ہے ہزاروں نوجوانوں پر مشتمل احتجاجی ریالی جو کہ مولانا سید شاہ اولیاء حسینی مرتضہ پاشا کی زیر خیادت نکالی گئی تھی اس احتجاجی ریالی میں کئی مشایخین اعظام موجود تھے جنہوں نے ڈی سی پی کے دفتر پہنچ کر شکایت حوالے کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ آقا نامدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اخدس میں غستاخی کی مرتقب ملعون کو فوری گرفتار نہیں کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں احتجاج میں شدت پیدا کی جائے گی آندر پردیش میں سنسنی خیز اور متنازع ریمارکس کے لیے شہرت رکھنے والے تلگو دیشم پارٹی رکنے پارلیمنٹ جیسی دیواکر ریڈی نے آج یہ کہتے ہوئے حیران کر دیا کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو گئے لہذا بحیثیت رکنے پارلیمنٹ مصطفی ہو جائیں گے جیسی دیواکر ریڈی پوشک سالی سے متاثرہ لوگ سبا حلقے انانتا پور کے نمائندگی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام سے جو وعدے کیے تھے انہوں نے پورا نہ کرنے کی وجہ سے وہ خود کو خصوروار محسوس کر رہے ہیں وہ عوام کی خدمت میں ناکام ہو گئے لہذا انہوں نے مصطفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے حالات کی ستم ذرفی نے اپنے ہی ملک سے جلاوطن ہونے کے لیے مجبور کیا اور اب یہاں سے واپس بھیجنے کی بات ہو رہی ہے لیکن مجھے توقع ہے کہ حالات ضرور صدریں گے اور میرے ساتھ انصاف ہوگا یہ تاثرات ان روہنگیاں مسلمانوں میں سے ایک شخص کی ہیں جو اپنا ملک چھوڑ کر ہیدر آباد میں پناہ گزین ہے دنیا بھر میں اس وقت مینمار کے راکھین سٹیٹ میں مسلمانوں پر مظالم اور ان کے حالتظار پر بہت جاری ہے ایسے میں جو لوگ ہندوستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی حالات مشکل ہوتے نظر آ رہے ہیں مینمار سے تعلق کرنے والے بشار نے توقع ظاہر کی کہ حکومت ہی انہیں واپس نہیں بھیجے گی انہوں نے کہا کہ ہم یہاں مسائل پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے بڑائے مہربانی ہمارے ساتھ دہشت گردوں کی طرح سلوک نہ کیجئے شہر میں موجود دیگر کئی روہنگیاں پناہ گزینوں کی طرح ایک جھونپری اس وقت بشار اور اس کے خاندان کا گھر ہے ستاویس سالہ اس شخص نے جو دو بچوں کا باپ ہے کہا کہ کوئی بھی پناہ گزین بننا نہیں چاہتا ہمیں مہنمار اس لیے چھوڑنا پڑا کیونکہ وہاں کی حکومت نسل کشی کی مرتقی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ جیسے ہی حالات بحال ہوں گے ہم اپنے ملک واپس جانا چاہیں گے بشار کی مہنمار میں پتھر کا کاروبار تھا اور اب وہ یہاں ایک مزدور کی حیثیت سے کام کرتا ہے وہ اپنے والدین بیوی اور دو بچوں کی محنت مزدوری کے ذریعے گزر بسر کر رہا ہے آج مہنمار میں انسانی بہران کے تعلق سے عالمی سطح پر توجہ مرکوز ہوئی ہے اور بشار بھی ان ہزاروں روہنگیہ مسلمانوں میں ایک ہے جنہیں اخوام متحدہ نے دنیا کی انتہائی خابل رحم اقلیت قرار دیا ہے وزیر بلدین ازبو نفس کے ٹیرہ آماراؤں نے آج میٹرو ٹرین پروجیکٹ کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا اور کہا کہ نومبر میں وزیراعظم نے اندرمودی پہلے مرحلے ناگول تا میاپور کا افتتاہ کریں گے انہوں نے ایلیفینڈ برین سکندر آباد پر جاری کاموں کا معنیہ کیا اور اس موقع پر میر بی راموہن، ایم ڈی میٹرو ٹرین، این بی ایس ریڈی اور دیگر بھی موجود تھے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیٹی آر نے کہا کہ پہلے مرحلے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے وزیراعظم 29 کلومیٹر طویل اس لائن کا افتتاہ کریں گے تلنگانہ وقبوٹ میں آج اس وقت ہنگامہ آرہی اور کشیدگی کا ماحول پیدا ہو گیا جب شہر کے ایک آشور خانے کے مسئلے پر نمائندگی کے لیے آنے والے افراد کی وقبوٹ کے عدداروں سے بحث و تقرار ہو گئی ایک مرحلے پر دونوں کے درمیان دھکم پیل اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہو گیا چیف ایک دیگری آفیسر منان فاروقی اور ایک انسپیکٹر آڈیٹر پر حملے کی کوشش کی گئی تاہم صدر نشین وقبوٹ محمد سلیم اور دیگر افراد نے مداخلت کرتے ہوئے تصادم کو ٹال دیا بی جے پی اخلیتی مرچے سے تعلق اکنے والے خائدین کا یہ وفد بیگم بازار میں ملتان پورے میں واقعہ آشور خانے کی تعمیر کا مطالبہ کر رہی تھی موسیقی